میرا نام رہیدہ نور ہے ویژن ٹیکنولوجیز پاکستان میں سپورٹس بار بنانے والی کمپنی ہے اور میں یہاں مشین سیچ بار ڈپارٹمنٹ میں یوت اسسٹنٹ سپروائزر ہوں باقی ملکوں کی طرح پاکستان کو بھی شدید موسمیتی تبدیلیوں کا سامنا ہے جیسا کہ شدید گرمی یا شدید سبتی کی لہرے شدید باشوں کی وجہ سے سلاف اور سموک ٹریپ وغیرہ ہم نے قدرتی افعاد کے دوران ہزاروں جانے کھوئی ہیں اور ہمارا جانی نقصان کے ساتھ معاشی نقصان بھی ہے مجھے یقین ہے کہ محولیاتی نظام کی بحالی تب ہی ممکن ہے جب ہم سب مل کر جنلالات کی کٹائی کو رکنے کی کوشش کریں گے کارپن نائی ایک سیٹ کا افراد ہمارے محول میں فضائی الورتی کی دنیا کی وجہ ہے اور محولیاتی نظام پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے جنگلات گروپل وارمین کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جنگلات انسانی صحت کے میار کو بہتر بنا سکتے ہیں اور جنگلی حیات کی رہائش کو بھی برقرات رکھ سکتے ہیں ویہین ٹیکنولوجیز کے نوجہان ہوتیل پروجیکٹ کے ذریعے کارپن ڈھائی ایک سوائٹ کے اخراج کو کم کرنے پر کانک کر رہے ہیں ہم نے تین سو دفع لگائے ہیں اور مستقلی میں نزید سو درف لگانے کا یادہ رکھتے ہیں ہمارا مقصد اس اقدام کو بتدریج بڑھا کر لوگوں کی صحت پر مصور طور پر اثر انداز ہونا ہے مجھے اس پروجیکٹ میں زیادہ دکھتی چسپی اس لیے ہے کہ خوفناک عالمی موسمیتی تبدیلی کے مسئلے کو بھل ہونا چاہیے ہمارے ملک اور ادارے میں نوجوان کی نمائنگی 65 فیصد ہے نوجوانوں کی شرکت نے نہ صرف اس پروجیکٹ کی سرگرمیوں کو بہتر کیا ہے بلکہ درختوں کی اہمیت کی اگاہی کو ساری کمیونیٹ تک پھیلایا ہے نوجوان دنیا کی عبادی کا ایک بڑا حصہ ہے ہمارے اقدامات عالمی برادریوں کو موسمیاتی تلتیلوں سے نمٹنے جنگلات کے تحفظ میں اہم کردار ادار کر سکتے ہیں حکومت کے لئے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو درختوں کی دیکھبار اور شجرکاری موکن میں شامل کرے اور ہمیں متقبی میں محوریاتی طور پر اگاہ ہماشرے کی ضرورت جس کو محور کے استقام کی برواہ ہو گلوبل یوت کو میرا پیغام یہ ہے کہ محور دوست پروجیکٹس میں انویسٹ کریں اور شرک کریں ہمیں رضا کرانا طور پر نجول کر محور کے تحفظ کے لئے کام کرنا ہے شکریہ